السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آره وصحبه ومن سار على نحجه الى عم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد سابقا اتوار کو سنڈے کو ہم نے کتاب التوحید کا باب نمبر ایک سٹھ سکسٹی ون لیا تھا جس میں تصویر کشی کرنے والوں کا حکم اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ تصویر کا حکم کیا ہے اور سب سے پہلے اس چیز کا بیان ہوا تھا کہ اس باب کا کتاب التوحید سے کیا تعلق ہے اس کی کیا مناسبت ہے کہ مولف نے یہ موضوع کتاب التوحید میں شامل کیا ہے اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو اس لحاظ سے کہ تصویر بنانا فوٹو بنانا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ بازی ہے اور تصویر بنانے والا جیسے کہ اللہ کے مقابلے میں چیز کی تخلیق کر رہا ہو اور کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی توحید کے صرف نہ کہ منافی ہے بلکہ اللہ کی توحید کے مقابل ہے اور اسی طرح دوسرا سبب جو تھا وہ کیا تھا اس باب کو کتاب و توحید میں لانے کا کہ سب سے پہلے روح زمین پر شرک کی ابتداء جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دو بڑی وجہ تھی ایک قبر پرستی تھی اور دوسرا تصویریں اور فوٹو تھے تو جس وجہ سے اس کتاب باب کو یہاں پر لانے کا لانا مناسب ہوا دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا کہ تصویر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں بتایا تھا کہ باوقات کسی جاندار چیز کی تصویر ہوتی ہے اور باوقات کسی ایسی چیز کی تصویر ہوتی ہے جو بے جان ہے یعنی جس میں جان نہیں ہے اور یہ بھی دو طرح کی ہیں وہ مخلوقات یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں جس طرح کہ پہاڑ ہیں کوئی درخت ہیں اور وہ چیزیں جو بندوں کے اپنی بنائی ہوئی ہیں جس طرح کہ گاڑیاں ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس پر سبھی امت کے علماء کے اتفاق ہے کہ وہ تصویر کی حکم میں نہیں آتی وہ کیا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسی چیز کی تصویر بناتا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے مکان ہے گاڑی ہے تو یہ تصویر کے اس حکم میں نہیں آئے گی جس سے منع کیا گیا ہے یہ جس بارے میں حرمت آتی ہے لیکن وہ چیزیں جو اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں چاہے بے روح ہیں اس کے اندر روح نہیں ہے جس طرح کہ پہاڑ ہیں یا درخت ہیں تو بعض علماء نے ان کو بھی اسی تصویر میں شامل کیا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کی حرمت کا بیان ہوا ہے اور کوئی شک نہیں کہ وہ چیزیں جس میں روح ہے جان ہے یہ وہ تصویریں ہیں جس کے بارے میں احادیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے سخت ترین آذاب میں ہوں گے اور بلکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اس سے بڑا قون ظالم ہے جو میری طرح کی تخریق کرتا ہے اور اسی طرح آپ کا فرمان کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے اور اس کو اس بات کے حکم دیا جائے گا کہ وہ ان بنائی ہوئے تصویروں میں روح ڈالے لیکن وہ نہ ڈال سکے گا اور اسی طرح اس طرح کی کام کرنے والوں پر لاند ڈالی گئی تو کہنے کا مقصد یہ وہ تصویریں ہیں جو زیروح تصویریں ہیں یعنی کسی جاندار چیز کی تصویریں ہیں چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کچھ جانور پرندہ کچھ بھی ہو تو یہ تھی دو قسم کی تصویریں ان کے جاندار چیزوں کی تصویریں اور بے جان چیزوں کی تصویریں اس کے بعد ہم نے تیسی بات ذکر کی تھی کہ تصویر کا حکم کیا ہے تصویر کشی کا تصویر بنانے کا جاتا ہے کہ ایسا کام کرنا کفر ہوتا ہے اور یہ کب کفر ہوتا ہے کہ جب تصویر بنانے والا ایسی چیز بناتا ہے جس اللہ کے سوا پوجہ کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے کو عدود بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں تو کوئی شک نہیں کہ ایسی تصویر بنانا ایسی چیز بنانا کفر ہے اور اس کے علاوہ دوسری تصویر یں جو ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کے طور پر نہیں بنتی وہ کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہیں بلکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کفر میں دو چیزیں آتی ہیں کہ بعض وقات تو وہ تصویر یں یا وہ عبادت ہوتی ہو اور اسی طرح اگر کوئی تصویر یا بد بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تصویر میری بنائی ہوئی اللہ کے تصویر سے زیادہ اچھی بہتر ہے تو کوئی شکنی یہ بھی کفر کے دنبرے میں آتا ہے اور اس کے علاوہ باقی کسی جاندار چیز کے تصویر بنانا جو کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ ان کے بارے میں اللہ ماتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں اور ان کے لئے سب سے سخت ترین عذاب ہوگا اور ان پر لانتے ڈالی گئی اور اس طرح کی طرح طرح کی وعیدیں ان کے بارے میں جو سنائی گئی ہیں اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے ذکر کی تھی کہ تصویر کی کیا شکل صورتیں ہیں اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کبھی یہ تصویر ایسی ہوتی ہے جس کا سایا ہو یعنی بت نما جس کو عربی میں تمثال کرام دیا جاتا ہے تو سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ اگر تصویر تمثال کی شکل بت کی شکل میں ہے تو یہ حرام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بعد دوسری تصویر کی شکل کہ جو بت نما نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے ڈیزائننگ کر کے ہاک سے خاکہ تیار کر کے کسی چیز کی جاندار چیز کی شکل بنائی گئی تو یہ بھی تقریبا امت کے علماء کا سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بھی تصویر حرام کے زمرہ میں آتی ہے اور تیس 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 شکل جو کسی مشین آلے سے بنتی ہے اور یہ پرنٹ ہوتی ہے یعنی کسی پیپر یا کسی چیز پر پرنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی تصویر ہم نے بتایا تھا کہ علماء کے صحیح قول کے مطابق قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور حرام چیزوں میں سے ہے اور پانچ بھی تصویر کے جو تصویر بغیرہ پرنٹ نہیں ہے بلکہ ویڈیو کے شکل میں ہے ایک متحرک انداز سے نظر آتی ہے کہ جیسے کہ وہ چیز زندہ چل پھر رہی ہو تو اس کے بارے میں اکثر بیشتور امار کا کہنا ہے کہ ویڈیو کے تصویر جو ہے وہ تصویر کے حکم میں زمرہ میں نہیں آتی اور پانچ بھی جو لائیو کے انداز سے ہو جو صرف ایک منظر ہے جو ایک جگہ سے جس میں سے کچھ وہ ہے جس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں ہے اور اس پر کرنے والے کو اس کی وعید ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے اس کے بعد باقی شکر صورتیں اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا یہ تو تھا حکم تصویر بنانے کا اس کے بعد تصویروں کو رکھنے کا تصویروں کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ہم نے علماء کے اقوال ذکر کیا تھے یا اس میں بلکہ ہم نے تصویروں کی مختلف قسمیں بیان کی تھی کہ تصویروں کو اپنے پاس رکھنا محفوظ کرنا یا ان کو لٹکانا اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں اور اس کی ہم نے چھے حالتیں بیان کی تھی کبھی تصویر جو ہے کسی ایسی چیز کی ہوتی ہے جس میں جس کی تعظیم کی جاتی ہو یعنی کسی بڑے آدمی کی ہے چاہے وہ بڑا آدمی سیاسی طور پر رہو کوئی ریڈر ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی صدر وزیر آدم ہو یا کوئی روحانی پیشوا ہو اس کی تصویر تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ تصویر ہے جس وجہ سے شرک آغاز ہوتا ہے شرک کی اپتدا ہوتی ہے اور فشتوں کا داخلہ بھی ایسی جگہ پر منع ہوتا ہے تو اس کے حرام ہونے میں تو نہیں ہے ممکن ہے کسی بچے کی ہو کسی بیٹے کی ہو یا کسی عزیز کی ہو لیکن صرف اس کو اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا یا اس طرح کی چیز کرنا تو یہ بھی حرام ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ اس طرح کی تصویر کے ہوتے فرشتوں کا داخلہ نہیں ہوتا اور دوسرے بعض اوقات اس طرح کی تصویر جو فتنے کا باعث ہوتی ہیں اور تیسری تصویر کے شکل جو کسی صرف یاد دھانی کے طور پر ایک یاد گار کے طور پر جس طرح کے فوٹو آل بم گرہ ہوتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے فشتوں کا داخلہ جو نہیں ہوتا اور یہ وائید ہے اور یہ وائید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے اور چوتھی چیز ہم نے ذکر کی تھی کہ بعض اوقات ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو بداتے خود تصویر مقصود نہیں ہے بلکہ وہ کسی چیز کے زمن میں ہے جس تصویر ہے کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان تصویروں کو بھی حد امکان مٹانا چاہیے اور پانچ بھی تصویر کے شکل کہ جو تصویر ہے لیکن اس تصویر کو کسی ایسی استعمال میں ہے کہ جہاں پر اس کی احانت ہو رہی ہے اس کی توہین ہو رہی ہے جس طرح بچوں کے بعض کھلونوں پر ہوتی ہے یا احادیث میں جس طرح ذکر آتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آدمی کا چلنا پھرنا ہے اس کے اوپر اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پر اس تصویر کی توہین ہو رہی ہے تو یہ بھی تصویر جائز حد تک ہے اس کے اندر بھی گناہ نہیں ہے اور چھٹی تصویر کی قسم جو انسان اپنی ضرورت کے تحت رکھتا ہے جس تصویر کے انسان کو ضرورت قیدہ قلیہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کی ضرورت کی چیز ہو تو انسان کے لئے وہ چیز جب تک اس کی ضرورت ہے جہاں تک اس کی ضرورت ہے وہ چیز اس حد تک اس کے لئے جائز ہو جاتی ہے تو یہ تھے تصویر کے حوالے سے ہمارا صاحب کا درس جس کا ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے اس کی سمری پیش کی ہے تاکہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکے کہ اس میں کیا حرام ہے اور کیا جائز ہے اور معلوم یہ ہوا کہ سوائے جہاں پر ضرورت ہو یا ایسی تصویریں جو احانت کے طور پر توہین کے طور پر ہو یا ایسی تصویریں جو زمین آجاتی ہوں تو ان تصویروں کے ہونے میں کوئی حرام کے پہلو نہیں ہے اگرچہ جو زمین آنے والی تصویریں ہیں ان کو بھی مٹانا چاہیے تاکہ فشتوں کا داخلہ منانا ہو اس کے علمہ باقی تصویروں کا رکھنا ناجائز ہے اور اسی تصویروں کا بنانا بھی اسی انداز سے ہے کہ جہاں تک ضرورت ہے آدمی اس کو بنا سکتا ہے اور بغیر ضرورت کے کسی جاندار چیز کی تصویر کا بنانا ناجائز ہے تو یہ تھا ہمارا صاحب کا باب اس کے بعد ہم اگلا باب لیتے ہیں باب نمبر سکسٹی ٹو باب سٹمبر جس میں ہے قس قسرت سے قسم اٹھانا مضموم ہے قسرت سے قسم اٹھانا مضموم ہے یعنی زیادہ تر یا بہت زیادہ قسم اٹھانا ایسی چیز ہے جس کی مضممت کی گئی ہے جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جس کو کرنا اچھا نہیں سمجھا گیا مضموم ہونے کا معنی یعنی ایسی چیز جس پر مضممت کی گئی ہو اور جس کو برا سمجھا گیا ہو تو قسم اٹھانا مضموم ہے پہلی بات ہم ہر باب شروع میں ذکر کرتے ہیں اس باب کی مناسبت کیا ہے کتاب التوحید کے ساتھ تو کی ضرورت ہے کہ قسم کا معنی کیا ہے قسم کے بارے ملماء کہتے ہیں کہ ایسی کسی ہستی جس کی دل میں تعظیم ہو اس کا ذکر کرتے ہوئے آدمی اپنی بات کی تعقید کرے قسم کا معنی کیا ہے کہ وہ ہستی جس کی آدمی کے دل میں تعظیم ہے قسم کھانے والے کے بھی اور جس کی لئے قسم کھائی جا رہی ہے اس کے دل میں بھی اس کے تعظیم ہو اس ہستی کا نام لے کر اپنی بات کی تعقید کرنا اپنی بات کو پختہ بنانا اور بات کرتے ہوئے قسم کے حروف میں سے کوئی حرف استعمال کرنا تو یہ ہے قسم کی تعریف قسم اپنی بات کو سننے والے کے ہاں موت برورانے کے لئے اس کا نام لینا یہ قسم ہے اور کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تعالی کی انسان بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے ہر بات کے اندر ہر چیز کے اندر اور بلکہ بعض اوقات جس طرح کے حدیث میں آ رہا ہے کہ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی توحید کے منافی ہے اللہ کی توحید کے برقس ہے کیونکہ توحید کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے اللہ کی عظمتوں کو ان چیزوں کا خیال لکھا جائے نہ کہ ایسا کام کیا جائے جس میں اللہ کی توحین ہو تو قصص سے نہیں ہے اللہ کی عظمت ہوتی تو ہر بات میں اور دنیا کے اپنے مفادات کے لئے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو نہ ڈالتا اور اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھاتا تو اس لحاظ سے اس باب کا اس کتاب کے ساتھ تعلق توحید کے ساتھ کہ قسم اٹھانا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ ماتا یہاں پر وحفظو ایمانکم کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو وحفظو ایمانکم سب سے پہلے آیت ہمارے سامنے اس باب کی جو ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے وحفظو اور حفاظ کرو ایمان جمع یمین کی اور یمین کے معنی قسم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور قسموں کی حفاظت کے حوالے سے تین چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے ابتداء انہی قسم نہ کھانا اللہ یہ کہ اگر کوئی اشاد ضرورت ہو کوئی اہم معاملہ ہو یہ بھی قسم کی حفاظت میں آتا ہے اور دوسرا قسم کھاتے ہوئے صرف اللہ کی قسم کھانا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھانا حقیقت ہو سچ ہو جھوٹ نہ ہو غلط نہ ہو یعنی کسی جھوٹی چیز پر کسی غلط بات پر قسم نہ کھانا تو یہ تین چیزیں قسم کے آغاز میں ہی ہم کہیں گے کہ اللہ کی قسم کھانا اور قسم بھی اس وقت کھانا جب ضرورت ہو اور قسم کھانا یعنی قسم کی ضرورت تو اس وقت کھانا اور صرف اللہ کی قسم اٹھانا اس کے بعد دوسری چیز قسم کی حفاظ میں جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ قسم اگر اٹھا لی ہے پھر اس قسم کی حفاظ کا معنی یہ ہے کہ اس قسم پورا کرنا اگر قسم اٹھا لی ہے اور خصوصا اگر وہ کسی جائز یا نیکی کے کام کی قسم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی جائز یا نیکی کی کام کی قسم کھاتا ہے تو اپنی قسم کو پورا کرے اس کو اپنی قسم کو پورا کرنا چاہئے یعنی قسم کو توڑنا یہ بھی قسموں کی حفاظ کے بر خلاف ہے اور تیسری چیز جو قسم کی حفاظ کے حوالے سے آتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے قسم توڑنے کی ضرورت پڑ گئی اس کو پورا نہ کر پائے تو پھر اس قسم کا کفارہ آدھا کرنا تو یہ تینوں چیزیں ہی قسم کی حفاظ کی دمرے میں آتی ہیں کہ آغاز میں سب سے پہرے قسم صرف اسی وقت کھانا جب ضرورت ہو اور صرف اللہ کی قسم کھانا اور سچی بات پر قسم کھانا اور اگر قسم کھالی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا اس کو توڑنے سے بچانا اور اگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکے اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا اب یہاں پر یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے قسم کا کفارہ قرآن قریب میں اللہ نے بیان فرمایا ہے قسم کا کفارہ ہو یا نظر کا کفارہ ہو دونوں کے ایک ہی کفارہ ہے کہ اگر آدمی یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کے کپڑے بنانا یا اگر غلام پائیاتے ہیں تو ایک غلام کو آزاد کرنا اور اگر تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر پائے تو پھر تین دن کے روزے رکھنا تو یہ ہے وہ قسم کا کفارہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے سورة المائدہ حفاظ کر اپنی قسم کی تک قسم کی حفاظ میں یہ تینوں چیز آتی ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے قسم کے حوالے سے مزید یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ بعض وہ قسمیں ہیں جو شمار ہوتی ہیں اور جن کا اعتبار ہوتا ہے اور جن کا حکم ثابت ہوتا ہے اور بعض وہ قسمیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں اور جن کا حکم ثابت نہیں ان دونوں ہی چیزوں کو اللہ نے سورة بقرہ اور سورة المائدہ میں بیان فرمایا ہے وہ قسمیں جن کا کوئی اعتبار نہیں جن کو لغو الیمین کہتے ہے جن کا نام دیا جاتا ہے سورة میں ہے اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا اور لغو یمین یا لغو قسم کیا ہے لغو قسم جو ہے جس آئش رضی اللہ رحماتی ہیں وہ آدمی جو بات بات میں ہمیشہ کہتا رہتا اللہ کی قسم کھاتا رہتا لیکن قسم کھانا اس کا مقصد نہیں ہوتا وہ صرف اس کا تقیہ کلام ہوتا ہے زبان پر چیز چڑھی ہوتی ہے اور ہر بات میں کہتا رہتا ہے تو یہ جو لغو یمین ہے جس قسم کا کوئی اعتبار نہیں نہ اس کا کوئی خفارہ ہے نہ اس کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی حکم ہے کیونکہ وہ قسم کھانے کا آدمی کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان قسموں پر پکڑ کرتا ہے جو قسمیں تم نے دل کے ارادے سے باندھی ہیں کہ جہاں پر آدمی دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کام کیا ہے یا کروں گا یا جو بھی تو دل کے ارادے سے بقیدہ سوچ سمجھ کر اور ایک مقصد کے تحت قسم کھاتا ہے تو یہ وہ قسمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحفاؤ ایمان اپنے اپنے قسموں کے حفاظ کرو اس کے بعد ہمارے پاس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھنے کو بیان اس کا ذریعہ بنا لیا تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک توہین کا انداز ہے اللہ کی عدمت نہ ہونے کا بیان ہے تو اس سے اس مال کی اس خرید و فروخت کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اگر یہ قسم جھوٹی ہے جو کہ اکثر ویشتر لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ چیز مجھے اتنے میں ملی ہے حالان کہ اس کا قیمت وہ نہیں ہوتی یا اس چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہیں اور ایسی ہے حالان کہ وہ ایسی نہیں ہوتی تو کوئی شک نہیں کہ جھوٹی قسم ہے کہ جو صرف نہ کہ جھوٹ ہے بلکہ وہ جھوٹ جو قسم کے ساتھ ہے یعنی جھوٹ بھی قسم کے ساتھ جس کو نبی اکیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یمین غموس کا نام دیا ہے یمین غموس کہ وہ قسم جو انسان کو طوح کر دیتی ہے اس کو لے ڈوبتی ہے اور وہ کون سی یمین ہے وہ جھوٹی قسم ہے تو اس لیے بات کر رہے تھے اس حدیث میں ظاہر حدیث کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کہا ہے لیکن قسم کھانے سے خد و فروخت کی برکت ختم ہو جاتی ہے اگرچہ قسمیں صحیح بھی ہوں یعنی سچی بھی ہوں آدمی جھوٹ نہ بھی بولتا ہو تب بھی یہ مضموم چیز ہے غلط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اللہ کی عدمت کے منافی ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو کوئی شکل نہیں کہ یہاں پر کئی ایک طرح کے جرم ہیں ایک جھوٹ کا جرم اور پھر جھوٹ پر غلط قسم کھانے کا جرم اور پھر بات بات پر قسم کھانے کا جرم تو یہاں پر کئی طرح کے جرائم جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی برکت اٹھنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلد وفروخت کی اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے اس کے برکت ختم ہونے کے دونوں انداز ہوتے ہیں کہ بعض حصی طور پر ہی اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے حصی طور پر ہی وہ چیز جو آدمی جس سے اس کو زیادہ فیدہ مل سکتا ہو وہ زیادہ ملنے کے بجائے بلکہ نقصان ہوتا ہے اور بعض مانوی طور پر حصی طور پر کیا ہے کہ ممکن ہے قسم اٹھا کر آدمی چیز مہنگی بیجتی ہو یا سمان جو نہیں بکر رہا تھا فروخت نہیں ہو رہا تھا اس کا سمان قسم کی وجہ سے فروخت ہو گیا ہو لیکن وہ مال جو اس کو ملا ہے یہ قسم کھا کر وہ مال تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اللہ اس پر کوئی آفر ڈالے یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آدمی اس مال سے کوئی فیدہ نہ اٹھا پائے تو یہ ایک حصی بے برکتی ہے اور بعض اوقات حصی اگر نہ بھی ہو تو مال بے برکتی وہ کیا ہوتی ہے کہ مال تو زیادہ جو ملا ہے وہ مل گیا تھا لیکن اس زیادہ مال کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی کہ وہ سو دینار جو جھوٹی قسم کھا کر یا قسمیں کھا کر سامان بیج کر جو حاصل ہوا ہے ممکن ہے اس سو دینار سے وہ کام بھی نہ ہو پائے جو دس دینار سے ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک اہم بات کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اور صرف قسم کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر کہ اصل اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ کے طرف سے چیز میں برکت ہوتی ہے توفیق ہوتی ہے تو جب برکت توفیق ہوتی ہے تو پھر وہ چیز تھوڑی ہونے کے باوجود بھی انسان کے بڑی خیر و برکت کی ہو جاتی ہے اس کے لئے بڑے خیر نہیں ہوتی بعض علماء مثال دیتے ہیں کتے کی کتوں کی اور بکری کے بچوں کی کہ بکری جب بچے دیتی کتنے بچے دیتی ہے عام طور پر ایک بچہ یا دو بچے پہشاد و ناظر حالت میں بکری تین بچے دے دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بکری کس قدر ہیں کتنے بڑے بڑے ریوڑ ہیں جن کے لوگ دودھ پیتے ہیں ان کو کارڈ کارڈ کر کھاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کتوں کی مثال لے لیجئے کہ کتیا جب بچے دیتی ہے تو بارہ بارہ بچے دیتی ہے لیکن اس کے باوجود کتوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور کیا ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے کہ وہ چیز جس میں برکت ہے اس کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے اور جس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی اس کی برکت کو کیسے مٹھاتا ہے اور یہی انسان کی کمائی کے ساتھ اس کے آرے والی جو برکت نہیں ہوتی بلکہ خیر ورکت ہونے کے بجائے اقصر بیشتر اس طرح کے حرام کے مال آخر سے پہلے ہی دنیا کے انسان کے لئے عذاب کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اسی چیز کو اللہ تعجب کا اموال ولا اولاد انما یرید اللہ لیعذب بہا فی الحیات الدنیا کہ ان منافقوں کے کافروں کے زیادہ مال اولاد دیکھ کر آپ کوئی تاجب کا شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو ان اپنی مال اولاد سے دنیا کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب چیزیں حرام کی ہوں مال حرام کے ہوں تو اس لیے یہاں پر آپ کا اس کے بعد تیسی حدیث ہمارے سامنے ہے یا دوسری حدیث بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا فلا ستن لا یکلیم ہم اللہ ولا یزکی ہم ولہم عذاب علیم کہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی نہ تو کلام کرے گا اور کلام نہ کرنے کا معنی کہ اللہ تعالی ان سے کوئی رحمت کی شفقت کی بات نہیں کرے گا وہ کلام جو اللہ کی رضا کی بات ہو اللہ کی رضا کا کلام ہو ایسا کلام اللہ ان سے نہیں کرے گا برنا تو اللہ تعالی جہنم والوں سے بھی مخاطب ہوگا جہنمی پکار پکار کر اللہ تعالی کو مخاطب کریں گے تو اللہ تعالی کیا فرمائے گا کہ یہاں پر دفع ہو جو ضلیل ہو جو ان میں سے بات نہیں کرو اور اس سے پہلے بھی جہنم داخل ہونے کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالی ان کو قیامت کے میشہ کے میدان میں ان کے حساب لیتے ہوئے لیکن یہ وہ بات ہے جو ڈان ڈپٹ کی ہے ان کو ذلیل اخوار کرنے کی ہے ان پر مقدمے دائر کرنے کی ہے ان کی صدای سنانے کی ہے جو اللہ کے غضب کی باتیں لیکن رحمت کی شفقت کی اللہ کی نظامندی کی باتیں اللہ تعالی ان لوگوں سے نہیں کرے گا اور اس سے ہم کو دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کلام سے متصف ہے اللہ کی صفت ہے کلام کرنے کی اللہ تعالی جب چاہے اللہ کی صفات اختیاری میں اختیاری میں سے ہے جب چاہے وہ کلام کرتا ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اور ہم یہ بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ بعض ایسے گمرہ کن فرق جماعتیں پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر کلام کرتا ہے تو کلام تو ہم بھی کرتے ہیں تو اس کا مختلف آوازیں ان کی بولیاں بھی ہوتی ہیں اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دونوں کے کلام دونوں کی آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتی تو اگر مخلوقات ہونے کے باوجود ایک جیسی آوازیں نہیں ہیں ایک جیسا کلام نہیں ہے تو خارق اور مخلوق کا کلام پھر ایک جیسا کیسے ہو اور وہ کلام ہے جو سنائی دیتا ہے جس کی آواز ہے قرآن سنت کی دلیل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اس طرح سے ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کی طرح ہے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں تو آپ ماتے کے تین وہ لوگ ہے تاہی نہیں ہے اور اگر کسی پر گناہ باقی رہ جاتا ہے تو اگر اہل ایمان کے توحید پرستوں کے گناہوں کو قیامت کے دن بھی ماف کر دے گا اپنے فضل سے ماف کر دے گا یا بہت وقات اس کا حق یعنی کہ جو کسی بندے کا اس نے حق دینا تھا اس حق دلا کر اس کو ماف کر دے گا تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر لحاظ سے پاک کر جنت میں داخل کرے گا کیونکہ جنت گھر ہی کس کا ہے وہ طیبین کے لیے ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے تو جنت داخل ہونے سے پہلے ہر طرح کی پاکیزگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کافر ان تین طرح کے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا تو نہ تو اللہ ان سے کلام کرے گا کوئی شفقت کی رضا مندی کی کلام اور نہ ان کو پاک کرے گا تو پھر کیا ہوگا یہ تین کون ہیں پہلا وہ شخص اش اش احمت اش احمت کہتے ہیں کہ جو بڑھاپی کی عمر میں داخل ہو چکا ہو ویسے لوگوی طور پر اش احمت اس شخص کو کہتے ہے کہ جس کے بالوں کی سیاہی میں سفیدی آگئی ہو یعنی کچھ بال سیاہ ہوں کچھ سفید ہوں اس کو اش احمت کا نام دیتے ہیں کہ جو بڑھاپی شروع ہونے اس کے آغاز ہونے کا ایک اس کے نشانی ہے تو پہلا وہ شخص جو اس بڑھاپی کے عمر کو پہنچ کر پھر بھی زنا کرتا ہے اور کوئی شکر نہیں کہ اگر نوجوان زنا کرے تو اس پر بھی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن نوجوان کا زنا کرنا اس کے پیچھے اس کی شہوت ہے ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اس چیز کے آمادہ کرتی ہیں لیکن بڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا کا کام کرنا حقیقت میں ایسا گھناؤنا جرم ہے جس جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کو ناگوار ہے پہلا وہ شخص جو بڑھاپے کو پہنچ کر پھر بھی زنا کرتا ہے اور دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نہ اسے کلام کرے گا وہ کون ہے جو فقیر غریب ہے مستقبر اور فقیر غریب ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تکبر بھی کرتا ہے دیکھ یہ تکبر جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا لیکن اگر یہ تکبر کسی یعنی ایسے شخص سے ہو جو بڑا مالدار ہو سردار ہو ایسا شخص ہو اس کے تکبر کا اس کے پیچھے کوئی سبب ہے کوئی وجہ ہے ہے تو حرام اس کے لئے بھی لیکن اس کے پیچھے کوئی سبب ضرور ہے لیکن ایک آدمی غریب فقیر ہے اور غریب فقیر ہونے کے باب جو بھی تکبر کرے تو اس کو تکبر کرنا جو ہے وہ اس کے لائق نہیں اس لئے فمایہ آپ نے کہ دوسرا وہ شخص ہے جو جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کو پاک نہیں کرے گا جو فقیر غریب ہونے کے باب پھر بھی تکبر کرتا ہے تکبر کرتا ہے کس چیز پر کرتا ہے پہلی بات تو ویسے جرم ہے تکبر کرنا اور دوسرا فقیر ہونے کے ساتھ اس کے اندر آجی ہونی چاہیے تھی نہ کہ تکبر ہونا چاہیے تھا اور تیسرہ وہ شخص جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے اور اور تیسرہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو اپنی سمان بیچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے تیسرہ وہ شخص جس نے اللہ تعالی کو اپنی تجارت کا سمان کی خید و فروخت کا ذریعہ بنا لیا ہے تو چنانچہ قسم کھا کر ہی سمان خریدتا ہے اور قسم کھا کر ہی سمان بیچتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص جس نے اللہ تعالی کو اپنی خرید و فروخت کا ذریعہ بنا لیا یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اللہ کی قسم ایک چینوں کو لینا اور دینا کوئی شک نہیں کہ اللہ کی توہین ناراضگی ہے چیز وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر اور اگر کچھ چیز بیجتا ہے تو بھی اللہ کی قسم کھا کر یعنی اللہ کی قسم کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا ریا تو یہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن درد ناک عذاب ہوگا اسے پتا چلا کہ اللہ کی اس انداز سے کسم کھانا کسر سے کسم کھانا جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا موجب ہے اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے اس کے بعد اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا خیر امتی قرنی سب سے بہترین جو امت ہے زمانہ ہے قرنی میرا زمانہ ہے میری صدی ہے کیونکہ قرن کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے قبی قرن کے معنی زمانہ ہوتا ہے جو عام طور پر سو سال کا زمانہ اور قبی قرن کا ایک بستی بھی ہوتا ہے مختلف اس طرح کے معنی قرن کا لفظ مختلف چیوب استعمال کیا جاتا ہے خیر امتی قرنی میری امت جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر امت کون سی ہے بہتر زمانہ کس کا ہے امتی جو میرا زمانہ ہے خیر امتی جہاں بھی امت کا لفظ آتا ہے اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں ایک امت الدعوی ہے اور امت العجابہ ہے امت الدعوی کے معنی کہ قیامت تک آنے سب وہ لوگ جو آپ کی دعوت سے مخاطب ہیں جن کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے وہ سب کے سب آپ کی دعوت سے مخاطب ہیں تو یہ امت الدعوی ہے چاہے وہ آپ پر ایمان لاتے نہیں لاتے اور دوسری امت العجابہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے چاہے ان کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ سچی مومن ہیں یا منافق ہیں وہ صحیح کتاب زمانہ ہے آپ کا وقت ہے وہ زمانہ ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ پھر اس کے بعد آنے والے پھر اس کے بعد آنے والے پھر اس کے بعد آنے والے قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنه مرتین او ثلاثا عمران ابن حسین حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ نے اپنا زمانہ بیان کرنے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یہ تین زمانوں کا ذکر کیا اور یہ ہے صحابہ اکرام کی آمانتداری حدیث کی روایت میں کہ اگر کہیں بھی ان کو شک ہوتا تو یا تو حدیث روایت ہی نہ کرتے اور رویت کر بھی دیتے تو ساتھ بیان کر دیتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے مجھے کہاں تک یاد ہے اور کہاں تک یاد نہیں ہے اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑی جس چیز کا علم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اگر اس دین کی حفاظ کی ذمہ داری لی ہے تو مکمل تین وہ نسلے ہیں جو اس امت کی ہیں ایک صحابہ اکرام کی اور دوسری تابعین کی اور تیسری تباہ تابعین کی صحابہ اکرام وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کو دیکھنے اس کا جن کو شرف حاصر ہوا اور تابعین وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا ان سے ملے اور تباہ تابعین وہ لوگ جو صحابہ کا تو نہ مل پائے لیکن تابعین سے ان کی ملقات رہی ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو یہ تین زمانے ہیں تین قرنے ہیں جن کا اس حدیث میں ایک کراتا ہے اور ہم زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تین قرنوں کے زمانے کیا ہیں صحابہ کا زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے 110 حجری تک آپ کے فوت ہونے کے بعد سے 110 حجری تک یعنی آپ کے فوت ہونے کے سو سال بعد تک صحابہ کا یہ زمانہ چلتا رہا اگرچہ آخری صحابی جو 110 حجری میں فوت ہوئے اس وقت بہت شاد و ناظر ہی یہی صحابی زندہ تھا دوسرا کوئی نہ تھا تو یہ ہے صحابہ کا کرن ان کا زمانہ اس کے بعد تابعین ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری تابعی وہ 180 حجری میں فوت ہوئے آخری تابعی 180 حجری میں فوت ہوئے تو اس کے معنی یہ ہوا کہ تابعین کا زمانہ 180 حجری تک چلتا ہے اور تابعی تابعین کا زمانہ جو ہے وہ 240 حجری تک چلتا ہے کیونکہ آخری تابعی جو ہیں ان کی وفات 240 حجری میں ہوتی ہے تو یہ وہ تین زمانے جن کے بارے میں آفماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یعنی کہ صحابہ تابعین اور تابعین ہیں اور پھر شیخ ابن عثیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمان خیر امت قرنی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آپ کے صحابی وہ موسی علیہ سلام کے ساتھ جو نقابات ہیں ان سے بھی افضل ہیں موسی علیہ سلام نے اللہ تعالی سے جب ملاقات کے لئے جا رہے تھے ستر اپنے قوم کے سرکردہ لوگوں کو ساتھ لیا جن کو نقابات کا نام دیا جاتا ہے تو شیخ ابن عثیم فرماتے ہے کہ آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ فرمان فرمان کے مطابق اور نقابات سے بھی بہتر ہیں اور اسی طرح عیسی علیہ سلام کے ہواریوں سے بھی بہتر ہیں تو یہ افضلیت جو ہے ہر لحاظ سے ہے لیکن ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افضلیت جو ہے ایک پوری صحابہ کی پوری اس نسل کے لحاظ سے پوری جنس کے اعتبار سے ہے نہ کہ ہر صحابی موسی علیہ سلام کے ہر نقیب سے عیسی علیہ سلام کے ہر ہواری سے بہتر ہے اس لحاظ سے ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو آپ صحابی سے بہتر ہو سکتا ہو لیکن عموما کہ آپ کے صحابہ کہ یہ وہ تین زمانے ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین زمانے ہیں اور بہترین زمانے کس لحاظ سے اللہ پر ایمان کے حوالے سے بھی کہ ان لوگوں کے اندر ایمان توحید عقیدہ جس انداز پختہ اور راسخ تھا اس کے بعد وہ چیز نہ پائی گئی علم کے اعتبار سے بھی کہ علم بھی اس زمانے میں کس قدر تھا اور کس انداز سے ان لوگوں کا علم پر قرآن سنت کو جاننے اس کو سیکھنے کا احتمام تھا اور اسی طرح عمل کے لحاظ سے بھی تقوی نیکی کے اعتبار سے بھی تو ہر لحاظ سے یہ تین زمانے اپنی زمانوں کے بعد آپ ماتے ہیں کہ ایسی لوگ آئیں گے یہ شہدون کہ جو خود اقوا بن کر کھڑے ہو جائیں گے وَلَا يُستَحْشَادُون حالًا کہ ان سے گواہی طلب نہ کی گئی ہوگی وَيَخُونُونَ وَلَا اُطَابَنُونَ اور بددیانتی کریں اور امانتداری نہیں کریں امانتداری مٹاپا ظاہر ہو جائے گا تو یہ موضوع ہے ہمارے اس باب سے متعلق کہ قَوْمُن يَشَادُونَ وَلَا يُستَحْشَادُونَ کہ وہ خود ہی گواہیاں پیش کرنے کے گواہیاں دینے کے لئے آ جائیں گے اس کے بغیر کہ ان سے گواہی طلب کی جائے اور کوئی شک نہیں کہ اگر اس طرح سے آدمی کا اپنے آپ کو خود ہی گواہ بنا کے کھڑا کر لینا اس کے اندر جلدبادی کی دلیل بھی ہے اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اس کے ہاں گواہی کا کوئی احتمام نہیں ہے شہادت کی گواہی کے جو عظیم ایک ذمہ داری ہے اس کے اندر کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے تو اس کے ایک مضمت کی چیز ہے اور اس لئے آفمایہ بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ بدیانت لوگ ہوں گے امانت دار نہیں ہوں گے نظر مانیں گے لیکن پوری نہ کریں گے وَيَذْ حَرُفِهِ مُسِّمًا اور ان کے اندر مُٹاپہ ظاہر ہوگا اور یہ ان کے غلبے کے لئے کوئی جہاد کوئی اس طرح کے کام نہ کرنا اور صرف دنیا کی لذتیں حاصل کر اور کھانے پینے کی نعمتیں اڑا کر جس سے ان کے جسم موٹے ہو جاتے تو جس میں ان کی ایک مضمت کا پہلو ہے تو اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ ان لوگوں کی مضمت کیوں کو حفاظت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ان کا عمل اس کے برخلاف ہے اور اگلی حدیث میں لیتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں اس موضوع پر عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ناس قرنی کہ سب سے بہترین لوگ میری زمانہ ہیں میری زمانے کے لوگ ہیں اور یہ ناس کا لفظ اور بھی زیادہ عام ہے پہلے لفظ کی نسبت کہ خیر ناس سارے لوگوں سے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں سے بہتر کون ہیں آپ ماتے کہ میری زمانے کے لوگ ہیں اس کے بعد آپ نے دو زمانوں کا ذکر کیا پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے ان کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی کیا ہوگا کہ ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے پہلے ہوں گی یعنی قسم ابھی ان سے نہیں لی گئی ہوگی گواہی پہلے پیش کر دیں گے کہ گواہی پہلے پیش کر دے گا اپنے قسم سے وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ یا بعد ایسے بھی جو اپنی پہلے قسم کر دے دے گا اور بعد میں گواہی دے گا یعنی مقصد بھی یہاں پر بیان کرنے کا کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ہاں گواہیوں کا اور شہادتیں پیش کرنے کا اور قسمیں اٹھانے کا کوئی احتمام نہیں ہے ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کے سعظیم داد کی قسم کھا رہے ہیں اور اس قسم کا اعتبار کیا ہے اور زیادہ قسمیں کھانا جو ہیں ہم آگے چل کر ذکر کریں گے زیادہ قسمیں کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی بعد اوقات جھوٹا ہو سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے جب آدمی زیادہ کسی جن پڑتا ہے تو اس حدیث میں بھی مضمت کی گئی ایسے لوگوں کی کہ جو اپنی قسموں کا احتمام نہیں کرتے ان کا خیال نہیں کرتے اور قسمیں کھانے میں کسر سے کام لیتے ہیں تو یہ ایک مضموم چیز ہے کہ جو اچھی نہیں ہے اس کے بعد ابراہیم نخی فرماتے ہیں ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ تعبین میں سے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں میں سے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگ گواہی اور عہد پر قیم رہنے کی تربیت کی خاطر ہمیں سزا دیا کرتے تھے کیا مطلب کہ فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں جب ہوتے ابھی چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے لوگ جو تھے جو تقریباً صحابہ یا بڑے بڑے تعبین تھے فرماتے ہیں کہ ہمیں گواہی اور عہد پر قیم رکھنے کی تربیت کرتے اور جب ہم ان چیزوں کا خیال نہ کرتے بلا وجہ قسمیں کھاتے یا بلا وجہ گواہیاں پیش کرتے تو اس پر وہ ہمیں ہماری پکڑ کرتے ہمیں سزا دیتے جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صحابہ تعبین کے ہاں نہ کہ صرف اپنا ہی بلکہ اپنے اہل و آیال کی اپنے آنے والی نصروں کی ان کی تربیت کا کیا انداز تھا کہ حتیٰ کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی بچوں کو کنٹرول کرتے کہ بچے جو ہے وہ غلط بیانی نہ کریں قسمیں نہ کھائیں جھوٹی قسمیں نہ کھائیں زیادہ قسمیں نہ کھائیں تاکہ اللہ کی توہین نہ ہو اللہ کی عظمت ان کے دل میں جاری ساری رہے ان حدیثوں کے اندر ہم نے جو دیکھا آخری حدیثیں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ان لوگوں کی مضمت کی گئی ہے جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور پھر خود ہی گواہ پن کر کھڑے ہو جائے لیکن یہ مضمت ہر حال میں نہیں ہے یہ مضمت اس وقت ہے کہ جب آدمی یہ کام جلد بازی کرتے ہوئے کرتا ہے اور جب اس کے ہاں ان گواہیوں کا ان شہادتوں کا ان قسموں کا کوئی احتمام نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز پر گواہ ہے اس کو پتا ہے کہ فلان کا حق اس طرح سے ہے اور اس کے سوا کو دوسرا گواہی دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور اگر گواہی نید پیش ہوتی تو اس کا حق ان کے ختم ہو جاتا ہے اس کا حق اس کو نہیں ملتا تو ایسی حالت میں ایسے شخص ہو یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو گواہی پیش کرے تاکہ حق دار کو اس کا حق ملے تو ایسی حالت میں اس کا گواہ بننا گواہی کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے اس سے طلب نہ بھی کیا گیا ہو یہ ایک اچھی چیز ہے نہ کہ مضمت کی چیز ہے کیونکہ یہاں پر عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کے بعد ہم اس سے پہلے کہ اس باب کو ختم کرے ہم چاہیں گے اس بات کو دیکھنا کہ کسرت سے جو قسمیں کھانے کو مضمت اس کی کی گئی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات کے کئی پہلو ہیں جس طرح ہم نے ذکر کی اشارہ کیا پہلے کہ جب آدمی قسمیں کھاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ سچا ہی ہو بعض وقت وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے بعض وقت غلط بیانی بھی کر جاتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو جائے اس لحاظ سے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ جو صرف نہ کہ صرف جھوٹ ہے بلکہ قسم کھا کے اپنے جھوٹ کو ثابت کر رہا ہے اور اسی طرح جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اس طرح سے زیادہ قسمیں کھانے میں اللہ کی توہین ہے اللہ کی عدمت نہ ہونے کی دریر ہے اور پھر یہ بھی کہ زیادہ قسمیں کھانے کا مانا کہ انسان کے اللہ کے مقابلے میں کہ اس کی کیا جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سو بکرہ مائے وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ عُرْدَتِ لِعِمَانِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مضمت کے طور پر ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا جو قسمیں زیادہ کھانے والے ہیں اس میں منافقوں کا ذکر کیا ہے منافقین کا قرآن کریم مختلف جگہوں پر ذکر آیا ہے کہ جو قسمیں کھا کھا کر اپنے باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ہی باوقات کافروں کو مضمت کے طور پر ان کا ذکر آیا ہے سورة القلب میں جسے ماتا اللہ تعالیٰ ولا تتیکل لحلا فی مہین نہ کہا مانو ہر اسخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا ذریع آدمی ہے تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زیادہ قسمیں کھانے والوں کو مضمت کے انداز سے ان کا ذکر کیا ہے چاہے وہ منافقین ہوں یا کفار ہوں تو اس لحاظ سے یہ چیز یہ غلط چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس سے ہم کو نتیجہ یہ ملا کہ انسان کو قسم اسی چیز پر کھانا چاہیے جہاں پر اس کو ضرورت ہو جہاں پر دیکھے کہ اس کی قسم کے بغیر اس کا معاملہ نہیں چل لہا اور وہ سچا بھی ہو اور قسم بھی صرف اللہ کی کھائے تو اس حد تک تو اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ قسمیں کھانا یہ اللہ کی تعظیم دل میں نہ ہونے کی دریر ہے آخر میں ہم ایک مسائل لے کے بعد ختم کرتے ہیں پہلا مسئلہ باپ کے آغاز سے صورت المائدہ کی مذکورہ آیت نمبر 89 میں قسموں کی حفاظ اور پورا کرنے کا حکم اس کی تاقیب وحفظو ایمانکم دوسرا فائدہ یا دوسرا مسئلہ حدیث سے ثابت ہوا کہ قسم اشیاء کی فروخت کا ایک ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں اس کی بلاد کی ہے اور تیسرا مسئلہ دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مال خریدتے اور بیجتے ہوئے خواب خواب قسمیں اٹھائے اس کے لئے سخت واعید ہے اس کا مضمت کی گئی ہے چوتھا مسئلہ یہ تنبیبی ہے کہ اگرچہ اسباب گناہ اسباب گناہ صغیرہ ہی کہ ہوں مگر میلان کے سبب صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے کیا مسئلہ اس کا کہ ظاہرہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح زیادہ قسمیں کھانا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لیکن جب یہ گناہ انسان کو اللہ کی تعذیم اس کے دل سے نکال دیتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ دل سے اللہ کی تعذیم نکل جانا نہ کہ صرف کبیرہ گناہ بلکہ بعض اوقات شرک کے زمرے تک آ جاتا ہے اللہ کی توحید اللہ کی عظمت دل سے نکل جانا بہت بڑا گناہ ہے پانچوں مسئلہ حدیث میں ان لوگوں کی مضمت کی گئی ہے جو قسم اٹھوائے بغیر از خواہ مخواہ قسمیں اٹھاتے ہیں چھتا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون سلاثہ یا قرون اربع کی مدہ فرمائی ہے یعنی ان کی تعریف کی ہے پہلی جو تین کرنے ہی اچار کرنے ہیں اور ان کے بعد جو حالات پیدا ہونے والے تھے آپ نے ان کی پیشین گوئی بھی فرما دی یعنی اس مسئلے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اس امت کے تین پہلے تین صدیاں ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین کے زمانے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب سے بہتر ہے اور جو اگر کوئی چیز اس زمانے میں نہیں تھی اس کے بعد پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کے غلط ہونے میں کس طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں اگرچہ ہمارے ہاں میار تابعین کا عمل بھی نہیں ہے ناتبہ تابعین کا ہے ہمارے ہاں میار جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے سنت ہے اور صحابہ اکرام کا عمل ہے کیونکہ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھا اور صحابہ اکرام وہ حسنیاں ہیں جن کے بارے میں آفمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی اور جن کے بارے میں اللہ افماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تو کہنے کا مقصد صحابہ کو اللہ نے میار دیا ہے لیکن صحابہ کے بعد تابعین تبہ تابعین ہمارے ملاد منائے جاتے ہیں کہ جن کا وجود صحابہ تابعین تو کیا بلکہ ان کے بھی چھ سو سال کے بعد شروع ہوا اسے پتا چلتا ہے کہ ان چینوں کی حقیقت کیا ہے ساتوہ مسئلہ اور ان لوگوں کی مضمت بھی فرمائی کہ جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں یعنی ان کے ہاں گواہیوں کا ان چینوں کا احتمام نہ ہونے کی دلیل آٹھوہ مسئلہ نیز ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کے اثر سے ثابت ہوا کہ امت کے اصلاف یعنی پہلے لوگ اولاد کی اسلامی تربیت کی خاطر انہیں گواہی اور عہد پر قیام رکھنے کے لئے سزا دیا کرتے یعنی اگر کوئی ان چینوں کا خیال نہ کرتا اپنے گواہیوں کا پاس نہ کرتا قسمیں کھاتے ہوئے ان چینوں کا احتمام نہ کرتا تو بقیدہ ان کو ان چینوں کے سزا دیتے تاکہ اللہ کی تعظیم ان کے دل میں بیٹھے تو یہ ہے حقیقت میں وہ اسلام کا منحج کہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے خود بھی اپنے لئے بھی کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو قسم کھاتے ہوئے اس کو پتا ہو کہ میں کس عظیم لات کی قسم کھا رہا ہوں تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس کو قسم ایسی ہی وقت میں کھانا چاہیے جہاں پر اس کے لئے ضروری ہو اس کے بغیر چارہ نہ ہو بلا وجہ قسم کھانا اللہ کی تعظیم نہ ہونے کی دلیل ہے اور یہ بھی پھر قسم ایسی ہی چیز پر کھا ہے جس پر اس کو یقین ہو جو سچی چیز ہو جو حقیقت ہو جس میں کس طرح کی غلط بیانی نہ ہو تو خیر آج کا باپ ہم کو اسی بات کی تعلیم بیتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کس طرح سے اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے اور اس تعظیم کی ظاہری نشانیاں یہ اس کے ظاہری دلیلیں کیا ہیں بارک اللہ فیق ہوں و اجزاکو اللہ خیر و صل اللہ علیہ وسلم